بسم اللہ الرحمن الرحیم مراد رسول سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام ہے اسی بنوان پہ آج ہم گفتگو کریں گے میرا سوال پروگرام میں میں ہوں آپ کا مذبان اقرار احمد عباسی ہمارے ساتھ آج ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے نہائیتی معزز مہمان ہیں محترم جناب غلام نبی مدنی صاحب جو اس موضوع پہ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے اور ٹیلی فون کال پہ ہمارے ساتھ ہوں گے اسلام آباد جامعہ فریدیہ کے معروف عالم دین حضرت مولانا یعقوب تارک صاحب اور کراچی سے ڈاکٹر اسحاق عالم اور مکہ تل مکرمہ سعودی عرب سے ہمارے ساتھ ہوں گے ساتھ نواز یکم محرم الحرام اسلامی سال کا آغاز بھی ہے اور محرم الحرام کا مہینہ اپنے اندر بہت ساری کہانیاں بہت سارے اسباق اور بہت ساری یادیں لے کر آتا ہے محرم الحرام کے آغاز میں آج ہم ذکر کریں گے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے مراد رسول بنایا مراد رسول سے مراد یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین خود آئے اور آ کر ایمان قبول کیا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی رسول ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر لیا اسلامی تاریخ میں اس عظیم شخصیت کی کیا حیثیت ہے اسلام میں فضائے اور مناقب کے اعتبار سے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کس منصب پر فائز ہیں آج ہم پہلے اسی پر گفتگو کریں گے اور اس کے بعد چند ایک سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کیا ایسے پہلو کی نشان دہی کریں گے جو آج کے ہمارے مسائل کے حل کی طرف ہمیں لے کر جائیں تو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم صحابی ہیں آپ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ اگاہ فرمائے اور اس سے بعد ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ واقعی ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خدمات ہیں اور اسلام کے لئے جو ان کی قربانییں ہیں وہ یقیناً نقابل فراموش ہیں جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے اسلام کا آغاز ہوا تو آپ کو بتا ہے کہ اس وقت دعوت کی اتنی اجازت نہیں تھی مکہ کے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے اور خود آپ کے اپنے خاندان والے آپ کے اپنے چچہزاد لوگ چچہ وغیرہ سارے قبیلے والے خلاف تھے تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو خفیہ دعوت دعوت کی سرگرمیاں جاری رکھیں پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوئے جب یہ دعوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اٹھے تو جیسے ان کے اپنے قبیلے والے ان کے مخالف بنے ایسے ہی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں ان کے جو گھر والے تھے ان کے جو والد تھے اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو یہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنے لگے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو اسلام سے پہلے اپنی اسلام لانے سے پہلے وہ خود یہ سوچتے تھے کہ کیوں ایک شخص اٹھ کر ہماری قوم کے اندر انتشار ڈال رہا ہے اگرچہ وہ اس وقت وہ اس بات کے حامی اور دائی تھے کہ مکہ مکرمہ کے اندر انتشار نہیں ہونا چاہیے ہماری قوم کے اندر انتشار نہیں ہونا چاہیے یہی وجہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ حبشہ کی طرف مسلمان ہجرت کرنے کیلئے گئے جانے لگے تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی ایک رشدار خاتون کے ہاں گئے اور ان سے بات چیت کی ان کو کہا کہ آپ لوگ کیوں جا رہے ہیں تو اس خاتون نے کہا جو صحابی خاتون تھی انہوں نے کہا کہ جب ہمارے اپنے اپنوں ہی نے ہمیں گھر سے نکال دیا تو ہم کس طرح یہاں رہ سکتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ بات سنکر کچھ آپ دیدہ ہو گئے یعنی ان پر رکت تاری ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے خواہن سے تذکرہ کیا کہ لگتا ہے کہ حضرت عمر جو ہے مسلمان ہونے والے ہیں کیونکہ میں نے آج ان کو اتنا نرم پایا وہ ہم سے پوچھ رہے تھے آپ کیوں جا رہے ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ کبھی نہیں مسلمان ہو سکتے بہرحال اس کے بعد رفتہ رفتہ جب اسلام کا پیغام عام ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک بھی باتیں پہنچی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسلام کی طرف راغب ہونے لگے وہ جو مشہور واقعہ ہے مختلف روایات آتی ہیں کہ کیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے روایات مختلف ہیں کیسے وہ مسلمان ہونے اور زیادہ مشہور برخصال میں وہ روایت ہے جس میں اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر کی اور جا کرتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں تو وہ ختم کرنا چاہتے تھے ان کا تو یہ تھا کہ انتشار پھیلارے ہیں ختم کریں اور بات وہ اس سے پہلے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت بہادر تھے بہت طاقتور تھے پورے ان کے اپنے علاقے میں اپنے خاندار میں ان کے اپنے ایک اہمیت تھی اور کہتے ہیں کہ اقاز کی جو میلے ہوتے تھے اس میں جا کے پہلوانی کرتے تھے اور وہاں جیت بھی جاتے تھے اور گھوڑے کی سواری ان کو بہت بسند دی اور خلافت کے بعد بھی جب ان کے ذمہ داری خلافت کی لگی تو اس وقت بھی ایک دفعہ سنائے کہ مدینہ میں یہ گھوڑ سواری کر رہے تھے تو بعض لوگوں کو ایسے لگا کہ وہ نیچے آ رہے ہیں تو لوگوں نے کہا کیوں کر رہے ہو آپ تو کہنے لگے کہ مجھے بچپن سے شوک ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام سے پہلے بھی ان کو پہلوانی کے اور جررت اور بہادری کا ایک نشان سمجھا جاتا تھا تو باراللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کیلئے گئے تھے لیکن بہن کے گھر گئے پھر وہاں سے ان کو اسلام کا پیغام ملا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور مسلمان ہو گئے جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں اسلام لاتے ہیں تو اس وقت مسلمانوں کی ایک جو کیفیت تھی وہ تھوڑی سی زیادہ ہو گئے اور ایک چروائے کے بارے میں آتا ہے کہ ایک چروائے کو جب خبر ملی کہ فلان جو بہادر آدمی تھا جو اقاز کے میلوں میں جا کر پہلوانی کے جہور دکھاتا تھا وہ مسلمان ہو گیا اس نے کہا دو بات میں سے ایک بات ہو گی یا تو وہ خیر کا ذریعہ بنے گا یا پھر برائی کا ذریعہ بنے گا جن لوگوں کے ساتھ وہ ہوئے تو اس طرح کر کے وہ مسلمان ہوئے پھر اسلام لانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لئے بے انتہا قربانیاں دی بے انتہا قربانیاں دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ اسلام لانے کے لئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی یا دعا کے جو الفاظ تھی ابتدائی طور پر وہ تو الفاظ یہ تھی اللہم اعز الاسلام اللہ اسلام کو طاقت دے اسلام کو قوت دے حضرت عمر کے ذریعے تو وہ طاقت تو آئی نہ اسلام میں بلکہ مسلمان تھوڑے سے پاورفل ہو گئے اور نمازوں میں بھی اور اپنی عبادات میں بھی تھوڑے سے ازادی سے گھومنے لگے کہتے ہیں کہ جو روایات مختلف ملتی ہیں کہ غالباً چالیس مردوں اور بیس عورتوں کے بعد حضرت عمر مسلمان ہوئے ایک روایت میں ہے کہ ایک سو تیس بندوں کے بعد مسلمان ہوئے ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں تو واقعی حضرت عمر جب مسلمان ہوئے تو ان سے اسلام کو فوقیت اور قوت ملی پھر جب حجرت ہوتی ہے حجرت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حجرت کا واقعہ ہے اس میں باقی لوگ تو پھر بھی خفیہ خفیہ گئے حضرت عمر ابتدائی لوگوں میں تھے مدینہ کی طرف حجرت کرنے والوں میں پہلے لوگوں میں شامل تھے تو وہ اپنی تلوار لے کر نکلے کہنا لگا کہ کسی میں جرورت ہے تو مجھے روکے دکھائیں مجھے روک لے یعنی یہ سمجھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے خلاف تھا یہ بات کہ وہ کوئی کام خفیہ کریں یا کوئی ایسا کام کریں جس میں ان کی جرورت پر حرف آتا ہو جھگنا تو ان کی طبیعت میں نہیں تھا اسی وجہ سے زہری بات ہے جو انسان یہ احد کر لیتا ہے ہمت اور بہادری کا ایک عظم کر لیتا ہے تو پھر اس کے راہ میں جتنے بھی مشاکل آتی ہیں جتنے بھی مسائل آتے ہیں وہ سارے ایک سارے حل ہوتا جلے آتے ہیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آتے ہیں تو مدینہ میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ مکہ کے اندر عرب کے اندر عام طور پر پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد صحابی ہیں بلکہ جو ان چند صحابہ اکرام میں سے ہیں جو مسلمان ہونے کے بعد بھی اسلام کے لیے لکھنے پڑھنے کام کرتے رہے اور انہوں نے اپنے بچپن میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا نہائیت درجہ کے بلیغ شاعر بھی تھے بہادری میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا اور حکمت اور سمجھنے میں یہ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے انہیں اتنے زیادہ حکیم تھے اتنی زیادہ ان کو فہم اور ان کا ذہن اتنا روشن تھا اکل اتنی بیدار تھی کہ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مشیر خاص بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا مشیر کس وجہ سے بنایا اس وجہ سے بنایا کہ جب ان کی جو ان کی جو عقل اور ان کا جو شعور تھا اس کی مثالیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی معافقت فرمائی صحابہ اکرام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رائے ہے وہ اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ صحابہ اکرام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ بولتے زمین پر رہیں اور اللہ تعالی ان کے گفتگو کو ان کی کیوئی بات کو آسمان سے قرآن بنا کر نازل فرما دیتے ہیں غالباً بخاری شریف کی اور مسلم کی روایت بھی ہے کہ یہ پہلی جس طرح قومے میں محدث لوگ ہوتے تھے جن کو الہام ہوتا تھا پھر اس کے مطابق اللہ تعالی ویسے ہی اس کے مطابق اللہ تعالی وہ کام کر دیتے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے محدث ہیں بخاری مسلم دونوں کی یہ متفقی علیہ روایت ہے یہ پہلی امتوں میں بھی محدث گزرے میری امت میں اگر اس نعمت سے کسو کو اللہ تعالی نے سرفرات سرمایا تو وہ امر ہے کیوں حضرت عمر فاروق جب کوئی بات کہتے تھے تو حقیقتا وہی بات اللہ تعالی بھی کہنا چاہتے تھے اللہ تعالی بھی وہی بات کہتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بات پہلے کہہ دیتے تھے اس بارے میں بہت سے علماء کرام نے لکھا ہے کسی نے کہا کہ 27 مواقع پر اللہ تعالی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رائے ہے اس کی تعیید اور توثیق اور اس کی موافقت فرمائی ہے جنہیں موافقات عمر کہتے ہیں جن میں سے جو بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے کہ تین وہ فرماتے کہ مجھے تین چیزیں ایسی ملی ہیں جن میں اللہ تعالی نے میرے موافقت فرمائی ہے ایک تو یہ کہ میں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مقام ابراہیم کہ وہاں نماز پڑھی جائے تو اللہ تعالی نے حکم نازل فرما دیا وَتَّقِقُوا مِمَّا قَامِ ابراہیم مُسَلَّ اور اسی طرح جو پردے کا حکم نہیں آیا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ اپنی ازواج کو اور مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں ان کو پردے کا حکم کر دیا جائے ظاہران تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اپنی ازواج کو کہا جائے کیونکہ بہت سے مسلمان آتے ہیں سیکھنے کے لئے تو اچھا نہیں لگتا تو اللہ تعالی نے اس میں بھی موافقت فرمای پردے کا حکم نازل فرما دیا اور اسی طرح جب ازواج متحرات کے درمیان آپس میں ایک دوسرے سے برتری کا جذبہ بڑھ گیا تھا تو اس دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا فیصلہ کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ رسول اللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو طلاق دے دیں تو دے دیں آپ کے لئے کوئی خواتین یا عورتیں کم نہیں ہیں اللہ ان سے بہتر آپ کو دے دے گا تو اس موقع پر بھی اللہ تعالی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کی محفقت فرمائی اسی طرح بدر کے موقع پر کہ جب بدر کے قیدی آئے تو سب کا فیصلہ یہ تھا صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ بڑے بڑے سردار بھی تھے ان میں سے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے فیدیہ لے کر عرط عمر نے نہیں اب وقت صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ ان کو آزاد کر دیا جائے فیدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے تو حضرت عمر فاروق نے اس وقت بھی مخالفت کی کہ نہیں جو اسلام کے دشمن ہیں ہم ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں ان کو تو بالکل ختم کرنا چاہیے تاکہ بعد میں وہ اسلام کے لئے کوئی مشکلات کا باعث نہ بن سکے تو یعنی اس وقت ان کی اتنی پھر اللہ تعالی نے بھی موافقت فرمائی کہ آپ کے لئے بہتر دنیا بہتر نہیں تھی بلکہ بہتر یہ تھا کہ آپ آخرت کو ترجیح دیں اور جو مسلمانوں کے دشمن ان کو صفائع کر دیں تو یہ چند ایسی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ان کی موافقات عمر جنہیں موافقات عمر کا آجاتا ہیں تو اس موقع پر جب یہ واقعہ ہوا بدر کا تو اس موقع پر رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر کی مثال جو ہے وہ نوح اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہیں کہ نوح نے اپنی قوم کے اندر ساڑھے نو سو سال کے قریب دعوت دی اس کے بعد جب ان کی قوم نے نہیں مانا ایک چیز دیکھئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زیادہ صاحب الرائے تھے اتنا زیادہ صاحب الرائے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر جی بلکل کہ اگر نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم نہ ہوتا تو عمر میں وہ تمام صفات موجود ہیں جو کسی نبی میں ہوتی ہیں جی بلکل اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا رہتا تو عمر کو اللہ تعالیٰ نبی بنا دیتے انہیں اتنے زیادہ صاحب الرائے آدمی ہیں جی بلکل اتنے زیادہ تھے اور حضرت عبوب صدیق کو فوقیت کیوں ملی اس کی وجہ یہ دی کہ حضرت عبوب صدیق کے اندر کچھ الگ صفات تھی ان کے اندر تھوڑے سی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کچھ سختی اور طبیعت کے اندر کچھ تھوڑے سی ضرورتی تھی جذبات تھا جذبات تھا لیکن ان کے جذبات بھی سارے اشداء علی الكفار کے اس اسی یعنی کہ اسلام کے خلاف تھے اپنی ذات کے حوالے سے کسی پر وہ سختی نہیں کرتے تھے کسی سے کوئی بدلہ لینے کی ان کی بلکل وہ نہیں تھی تو اس موقع پر جیسے میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ ان کی مثال نو کی طرح ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو بارے میں بھی یہ کہہ دیا تھا کہ اگر یہ نہیں مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ان کو تباہ کر دو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے بارے میں بددعا جیسے ہم کہا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کے بارے میں کہا تھا جب یہ نہیں مانتے ہیں تو ان کو تبدیل کر دیجئے اللہ تعالیٰ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اس وقت کہ ان کی مثال ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہیں کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان تعدیبہم فانہم بادوک کہ اگر آپ ان کو تب بھی آپ کے بندے ہیں اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے تب بھی آپ معاف کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اسلام کے لیے ایک بے مثال شخصیت تھی ان کی وجہ سے بہت سے ایسے مسائل میں اسلام کو رہنمائی ملی آپ دیکھیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت ملتی ہے تو دس سال کا عرصہ ہے مختصر عرصہ ہے تو تمام خلافہ میں سب سے زیادہ جو پوری طرح سے پاورفل خلیفہ بھی تھے اور اس کے ساتھ جو ان کے کارنامے ہیں وہ پوری اسلامی تاریخ میں یار رکھ جانے کے قابل ہیں خلافہ راجدین میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو موقعی بہت کم ملا اور پھر وہ جو موقع ملا اس میں اگرچہ کارنامے بہت زیادہ ہیں لیکن فتنوں پہ کنٹرول کیا سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا جتنا بھی جہاد دیکھ لیں یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی فتوحات دوسرے جو کو بھی دیکھ لیں وہ سارا اسلام کے پھیلانے کا سبب بنائے اور فتنوں میں سے کسی فتنے جرت نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سر اٹھانے کی اسلام مسلسل پھیلتا گیا بلکہ میں یہ کہوں گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی شہادات کو اگر دیکھا جائے دور کی جو فتوحات اگر ان کو دیکھا جائے تو اس میں پیچھے سے پاور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر اگرچہ شہید ہو گئے لیکن اس پاور کے ساتھ جو فتوحات جاری تھی وہ ایک پورے ایک میدان اور ایک پوری ایک ایسی محول بنا کر چلے گئے کہ جس کے بعد حضرت عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیلئے ایک آسانیہ پیدا ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ تغدو نہیں کرنی پڑی وہی ذابطے وہی اصول وہی طریقہ کار سارا کچھ وہی بنا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہی خطوط پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے آخری ایام پھر دوبارہ فتنوں کا دور کا آغاز ہو گیا فتنے شروع ہو گئی اور دوبارہ اس دور میں فتوحات جو ہے وہ رک گئی تو میں ارزی یہ کر رہا تھا کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مدینہ کے اندر آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذمہ داریاں نباتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے رہے آپ کو مشورے دیتے رہے جس کی وجہ سے آپ کو مشیر بھی کہا گیا رسول کرم کے خاص مشیر بھی بن گئے آپ ان کو قریب کرتے تھے ان سے مشورے لیتے تھے ان کی ان موافقات کی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مسئلہ ہوا وہ مشہور واقعہ ہے کہ وہ یقین ہی نہیں کر رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو سکتے ہیں پھر انہوں نے آیت پڑھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جس کے بعد انہوں نے یقین کیا کہ بالکل نبی بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء کی طرح وہ بھی فوت ہونے والے ہیں فوت ہو سکتے ہیں دنیا سے جا سکتے ہیں سارے انبیاء گئے تو اس موقع پر جو ایک انتشار پیدا ہو رہا تھا اس انتشار مسلمان آپس میں ٹوپ جاتے بکھر جاتے ان کی پورے کے پورے جو سائیٹی تھی وہ ساری خراب ہو جاتی اس کے اندر جو انتشار کو روکنے والے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے بڑھ کر آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس کے بعد دیکھا دیکھ پوری جو قوم تھی وہ مسلمان وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی تو یہ ایک اہم موقع ہے جس میں انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا پھر اس کے بعد جب قرآن پاک کو جمع کرنے کا مسئلہ آیا تو اس کی تدوین کا مسئلہ درپیش آیا تو اس میں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ کتاب کو جمع کر دیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی نہیں تھے انہوں نے اس پر کام شروع کیا تھا تو پھر اس کے بعد جو اقتداد کا فتنہ چلا مرتد ہو گئے لوگ اس میں بھی انہوں نے حضر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعاون کیا اور باتیں جارے رکھیں یہی وجہ دی کہ حضر ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جانے لگے بلکہ اس سے پہلے انہوں نے وسیعت کر دی تھی کہ میرے بعد خلیفہ انہی کو بنانا میرے نائب یہی ہوں گی تو جب حضر حضر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے ان کو دفنا دیا گیا تو اس کے بعد حضر ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا ہے کہ اپنی زندگی کے بالکل آخری لمحات میں کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سخت آدمی آپ ہمارے اوپر حکمران بنا کر جا رہے ہیں تو اللہ کو کیا جواب دیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ حضور کی امت کا کیا کیا تو میں یہ کہوں گا کہ حضور کی امت میں جو سب سے بہترین شخص تھا میں امت کو اس کے حوالے کر کے آئے ہیں بلکل حضرت یعنی یہ اب دو چیزیں دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد دیکھیں لو کان عبادی نبی لکان عمر اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اعتماد دیکھیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ حضور کی امت کا کیا بنا تو میں یہ کہوں گا کہ حضور کی امت میں جو سب سے بہترین شخص تھا میں امت کو اس کا حوالے کر کے آگئے جی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پر یہ بھی فرمایا کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے ان کی زبان اور ان کے دل کو حق بنا دیا ہے یعنی جو کہتے ہیں جو سوچتے ہیں وہ سارا حق کی سوچتے ہیں ترمزی کی یہ روایت ہے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دور کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب دیا یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں یہ ایک زبردست نکتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لقب دیا فاروق کا الفارق بين الحق والباطل کہ عمر حق اور باطل کے درمیان ایک تفریق ہے ایک تلوار ہے یہ ایک آسانی سے سمجھانے والی بات ہے کہ جہاں عمر ہے وہ حق ہے جہاں عمر نہیں ہے وہ باطل ہے اسی طرح یہ بات بھی مشہور ہے کہ جب آپ عدل و انصاف کا تذکرہ کریں تو لا محالہ آپ عمر کا نام لیں گے عمر کا تذکرہ آئے گا جب عمر کا تذکرہ آئے گا تو وہاں لا محالہ عدل و انصاف کا بھی ذکر کیا جائے گا تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لئے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی پھر جب ان کو خلیفہ بنا دیا گیا تو جیسے کہ آپ نے بات ابھی کی کہ وہ سخت مزاج تھے تو انہوں نے اپنے خطبے میں ہی کہا تھا کہ میں سخت ہوں اللہ کے معاملے میں دین کے معاملے میں لوگوں کی جو حق تلفی کرے گا لوگوں پر جو ظلم کرے گا اس کے لئے میں سخت ہوں لیکن باقی لوگوں کے لئے میں تمہارا بھائی ہوں پھر انہوں نے جب دعا کی تھی خطبے کے اندر اس میں یہی کہا تھا کہ اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم بنا دی میرے دل کو سختی کو نرمی کے ساتھ تبدیل کر دی تو اس حوالے سے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لئے خدمات بھی سر انجام دی اور لوگوں کے ساتھ تعاون بھی کیا جب خلافت ان کے ذمہ لگ گئی تو اس وقت بھی بہت سے مسائل درپیش تھے عراق کے اندر مسلمان لڑ رہے تھے اور اس کے ساتھ شام کے اندر بھی مسلمانوں کا جو عظیم لشکر تھا وہ وہاں پر موجود تھا لیکن فتوحات نہیں ہو رہی تھی عراق کے اندر جو لشکر تھا حضرت خالد بن ولید کی معیت میں مسنہ ابن حارسہ غالباً ہیں صحابی وہ وہاں قیادت کر رہے تھے تو وہ آگے نہیں بڑھ رہے تھے لڑائی کس کے ساتھ درپیش تھی لڑائی فارسیوں کے ساتھ درپیش تھی جو کیسر و کسرہ کے اس وقت جو محلات تھے وہاں پر کسرہ کے ان کے ساتھ ایک پورا جنگ کا منظر نامہ بنا ہوا تھا جب وہ خلیفہ بنا دیئے گئے تو اس وقت جو مسلمان تھے کچھ لوگ ان میں سے ایسے تھے جو اجدائی طور پر ہشک چانے لگے کہ سخت بندہ ہے ہم پر وہ بنا دیا گیا لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ بھی ان کے ساتھ آتے گئے لیکن میں اگر حیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو حیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام تر سختی خلافت ملنے کے بعد تو بہت زیادہ نرمی میں تبدیل ہو گئی تھی اور میں اسلامی تاریخ نہیں بلکہ انسانی تاریخ میں حیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سوالے سے آئیڈیل قرار دیتا ہوں انسانی تاریخ کہ ریایہ کی خبرگیری میں اور ریایہ کی دسترس مہنہ حیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص طور پر حاصل تھے یعنی ریایہ کا کوئی ادنا سے ادنا آدمی براہ راست اپنے وقت کے سب سے بڑے خلیفہ سب سے بڑے آکم کے بعد بغیر کسی روٹوں کے پہنچ سکتا جی بالکل اپنی کچہری لگاتے تھے لوگوں سے مسائل پوچھتے تھے وہ مشہور واقعہ بھی ہے مشہور ان کی بارے میں آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عام طور پر حج پہ جاتے تو وہاں جو گورنر تھے مسلمان اسلامی ممالک اسلامی علاقوں کے وہ سب کو بلائے کرتے تھے ان کو ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ جب سارے گورنر جمع تھے وہاں ان سے پوچھا تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا تو اس نے یہ کہا کہ جو بالکل مجھے عمر بن العاص جو مصر کے گورنر ہیں انہوں نے انہوں نے مجھے انہوں نے مجھے عمر بن العاص کی طرف سے مجھے کوڑے لگائے گے خامخواہ کوڑے لگائے گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھا بھی آپ نے کیوں ایسا کیا ہے تو انہوں نے کوئی غالباً وجہ بتائی لیکن بہرحال حضرت عمر عمر بن العاص کو قساس دینا آتا تھا یعنی ان کا قصور تھا کہ وہ کوڑے ان کو غلط لگے تو بعد نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ بھا آپ ان کو کوڑے لگائیے تو عمر بن عاص کہنا لگے کہ امیر المومینین اگر آپ یہ کوڑے لگوائیں گے پھر روایت بن جائے گی ہر آدمی اٹھے گا امیروں کو کوڑے مروانے لگ جائے گا تو کیا ہوا کہ ہم آپ اس میں صلح کر لیتے ہیں ایسا اچھا نہیں ہے تو اس پر انہوں نے صلح کر لی تو سو کوڑے لگائے تھے سو کوڑوں کے بعد دو سو دینار ان کو دینے پڑے تو یعنی ریایت کی جسی خبر گیری ہے اس میں ان کا واقعی وہ ہے اگر ہم اس کو اگر ہم اس انداز سے بیان کر لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عدل اور انصاف کے حوالے سے کس قدر نمائے تھے کیا وہ اپنے جو ان کی معییت ان کی جو ریایت تھی ان کو واقعی وہ سے خوشتے انصاف کے حوالے سے کیا وہ اپنے اقربہ کے اندر اگر ہم اس پر بات کریں تو ہمیں بہت سے ایسے مثالیں ملتی ہیں جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی ایسی مثالیں قیم کی جن سے آج بھی دنیا ان کی نظیریں پیش کرنے سے قاسر ہیں دیکھیں عدل فاروقی ایک استعارہ بن گیا ہے یعنی عدل کا لفظ آتا ہے دوسات فاروق کا لفظ لگتا ہی ہوا کہ یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں کہ ایک ہی لفظ اور اس کے دو یعنی معنی بھی ایک ہی ہے عدل اور انصاف کا استعارہ اور پہچان تھے فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح جب ان کے بیٹے کے بارے میں آیا کہ ان کے ایک بیٹے تھے غالباً انہوں نے ان کے ایک بیٹے تھے غالباً انہوں نے کہیں شراب پی لی کچھ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں ایسی روایات روایات آتی ہیں جی بلکل ایسی روایت ملتی ہے تو اس میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بلکل حد لگوائی اور اسی طرح عمر بن العاز جو مصر کی گورنر تھے تو ان کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ ان کے بیٹے نے کسی مصری کو ایسے آپس میں کھیل کے بیٹے کو مار دیا کاروباری کچھ شراکت تھی ان کی اور وہ کاروباری شراکت میں کچھ ان کا جھگڑا ہو گیا جس پہ اس کو مار دیا بعد میں بلوا کے خود اسی کی ہاتھ سے پھر اسی کی ہاتھ سے بدلہ دلوایا بلکہ عمر بن عاز کو بھی ان کو بھی لگاؤ کہ تمہاری وجہ سے تمہارے بیٹے میں جرت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو علم نہیں تھا میرے بیٹے نے ایسا کیا ہے پھر اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو آج بھی جو آج بھی لوگ ہمیں تانہ یہ دیتے ہیں کہ اسلام جو ہے قدامت پسند ہے اسلام سوچ کے اوپر قدغنے لگاتا ہے لوگ ہمیں تانہ دیتے ہیں اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا ازادی اظہار رائے یا انسان کے ازادی کے اوپر کہ لوگوں کو ان کی ماں انہیں ازاد جانا ہے تم نے کب سے ان کو غلام بنا لیا تم نے ان کو کب سے غلام بنا لیا تو یعنی کہ ایسی وہ ہر انسان کی جو حق تھا جو بنیادی حقوق تھے اس کے علم بردار تھے کہ ہر انسان کو پورے پورے حقوق ملے آپ دیکھیں کہ اپنے جو ان کا دور حکومت تھا اس کے اندر وہ بزاروں میں نکلتے بزاروں میں جاتے لوگوں سے بات چیت کرتے اور اسی طرح راتوں کو اٹھ اٹھ کر لوگوں کی خبرگیری کیا کرتے تھے وہ مشہور واقعات ہیں کہ ایک گھر میں گئے وہاں ان کو بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو خود اپنے بوجھ پر جو ہے وہ راشن وغیرہ لات کر ان کے تک پہنچایا اور ایک بڑیہ کا جس طرح واقعات ہے کہ بڑیہ کے پاس گئے کہ تمہیں تم امیر المومنین جو عمر ہے تمہارا خلیفہ میں ان کے کوئی غلام آیا اس نے کہا امیر المومنین کہا تو بڑیہ پرشان ہوگی کہ میں نے تو خود امیر المومنین سے ایسا کہا دیا تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالی نے اس بڑیہ کو یہ کہا بلکہ اس سے پہلے یہ کہا چکے تھے اس سے پہلے یہ کہا چکے تھے تو اگر واقعی تم عمر سے اپنے خلیفے سے نراضی نہیں ہو نراض ہو تو جو تکلیفیں اور مسائب تمہیں پہنچی ہیں ان کی طرف سے وہ تم مجھے کتنے میں بیچ ہوگی مجھ سے اس کے بدلے میں کچھ لے لو تاکہ ان کی تکلیفیں تم چھوڑ دو تو انہوں نے کہا میں بیس دینار میں بیس پچیس یا بیس دینار کا کہا کہ مجھ سے میں بیچتی ہوں تو جب انہیں ابھی آپس میں بات چیتی کر رہے تھے اتنے میں غلام آگیا اس نے آواز دی تو احران ہوگی کہ میں نے امیر المومنین سے باتیں کیے تو پھر وہ عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے خود کہا کرتے تھے بطور یا فخر کہ دیکھو میں نے اگر کسی کے ساتھ ایسا بھی کیا ہے تو میں نے اس بڑیہ کے ساتھ اس کی جو مسائل تھے وہ میں نے خرید نہیں آج کے پروریم میں اگرچہ ہمارا عنوان تو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ان کی شہادت کا تذکرہ لیکن آج کے پروریم میں ہم حل تلاش کریں گے کہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اصلاحات ان کے بنائے ہوئے قوانین اور ان کی طرف سے دیا گیا امت مسلمہ کو جو ایک سسٹم تھا ایک نظام تھا جس کو نظام خلافت بھی کہہ سکتے ہیں نظام حکومت بھی کہہ سکتے ہیں اس سے آج کے دور میں کس طرح فائدہ حاصل کیا جا سکتا اس پہ ہم بات کریں گے لیکن آج ہمارے ساتھ اس وقت کال پہ موجود ہیں محترم جناب سعد نواز عباسی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ان کے کردار کو ہم بیان کر رہے ہیں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے یقیناً پڑا ہوگا ان کی زندگی کو بھی پڑا ہوگا سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے وہ کون سے اصول اور ضابطیں ہیں جن کو اگر آج ہم لاغو کر رہے ہیں اپنے معاشرے پہ تو ہمارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بہت شکریہ آپ کا آپ نے بہت کرنے کا موقع دیا سنیات دور پر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ بے شمار احساس کا مہمبا اور مرکل سے ان میں سے محسوس کرتے محسوس کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو کہاں جائیں کہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ ان کے ان پر جو اصاب کے ان میں سے ایک خود احتسابی تحصیل ساتھ بھائی آپ کی آواز نہیں آرہی برخال میں کسی ٹیکنیکی بنیاد کچھ پرابلم بن گیا کالز میں ایک بڑی بڑی زبردست بات ہے کہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت ساری اصلاحات ہوئی ہیں اور بہت سارے اصول وضع ہوئے ہیں جن پہ چل کے برخال میں قیامت تک اگر سو فیصد مسائل کو ہم وہ کریں تو وہ ہو سکتا ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ اس سے پہلے لیکن ہم کچھ چیزوں پہ میں گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں ایک تو دیکھیں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کی ساتھ ساوہ مرسات کال پہ دوبارہ موجود ہے ساتھ ساوہ اسلام علیکم علیکم اسلام ورحمد اللہ عزیز آپ اپنی بات کو جاری رکھیں میں کہہ رہا تھا کہ حاروق عاظم رضی اللہ عنہ کی شخصیت جو ہے بنیادی طور پہ بہت سے اور ساتھ پہ جو ممبا اور مرکل ہے جنہوں میں میں کچھ تذکرہ کرنا چاہوں گا سب سے پہلے ان کی ذات میں جو سب سے بڑی ایک قوالٹی کہیں وہ یہ تھا کہ خود احتضافی ان کے اندر کوٹ کوٹ بھائی رہی اور جس کو ساہل آنٹی بیلٹی بھی کہتے ہیں اور اس بات آج دیو انکساری اس کا ایسا زوجہ در اس معاشرے پہ ایک آس پڑا دے گی پھر آپ دیکھیں ان کے اندر ایک جواب نہیں کہہ ساتھ اور ایسا نظام اور گورنر کہ شاید ہی دنیا کوئی حکومت اس کی مثال پیدا جاتے سکے اس کے مندر میں میں کچھ باتیاں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مطبع ابو بیتر بن جرہ حضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے ایک لشکر دیکھے روانے کیا یروسلم کی طرف راڑ کی جانے اور جب وہ لشکر مکمل کر چکا انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنی دعوت سے وہاں بلایا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب آپ کی آواز کٹ رہی ہے شاید سنگنل پرابلم ہے میں کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر کی شخص جو ہے بنیادی دور کے بہت سے اور صاحب کا جو ممکہ اور مصد ہے جن میں میں کتا تذبیرہ کرنا چاہوں گا سب سے پہلے ان کی ذات میں جو سب سے بڑی ایک قوارٹی ہیں وہ یہ تھا کہ صدر حسابی ان کے اندر کوئی بھی اور جس کو سب اور اس کے بات انکساری جس کا ایسا زبدس اس معاشرے پہ عکس پڑا کہ رہی دنیا تک اس کی دنیا جو ہے دوائی دی پھر آپ دیکھیں ان کے اندر ایک ضابدنی کا احساس اور اتل کا ایک ایسا اندرام اور گوڈ گورننس کہ شاید بھی رہتی دنیا کوئی حکومت اس کی مثال اس کے پسر مندر میں میں کچھ باتیں احساس کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرضبہ ابو عبیدہ جررہ رضی اللہ انہوں کو عظیمت نے ایک لشکر دیکھے رہونے کیا یروسلم کی درست جانے اور جب وہ جشکر پتوحات مکمل کر چکا تو انہوں نے آپ اللہ انہوں کو اپنی دعوت پہ بلایا بہب عظیمت صلی اللہ صلی اللہ کہہ رہا کہ حروف عظیمت رضی اللہ عنہ کی شخص بنیاد بہت ساتھ ساتھ ان کی آواز کٹ رہی ہے سب سے بہلے ان کی جات میں سب سے بڑی ایک قواریٹی ساتھ ساتھ آپ کی آواز آپ کی آواز کے لیے نہیں آرہی شاید کوئی ٹکنیکی پرابلم ہے جس کے وجہ سے ان کی آواز کلیر نہیں آرہی ہے تو بڑی زبردست ایک چیز کی توجہ انہوں نے دلائی سیدنا فاروق عظم رضی اللہ عنہ کی زندگی ہے اور اس کے بعد ان کی شہادت ہے آپ کیا سمجھتے سیدنا فاروق عظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے محرکات کیا تھے اگر ان کے محرکات دیکھے جائیں تو ظاہری بات ہے کہ اس وقت جو کیفیت بن گئی تھی یعنی اسلامی معاشرے کی اسلامی سرحدوں کی انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو سب سے بڑی سلطنت تھی اس وقت دو فارس کی ایران کی ایک پوری سلطنت دیر علاقے ہیں یہ سب علاقوں پر ان کی حکومت تھی سب سے بڑی دنیا کی سپر پاور کو حضرت عمر فاروق رضی غالباً ایسے نام ہے تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کو آپ نے یہ کہا تھا کہ تم کنگن پہنو گے تمہارے ہاتھ میں آئیں گے کسرہ کے کنگن آئیں گے تو اس زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں کے زمانے میں ہی تو کسرہ کی جو ایک بہت بڑی طاقت تھی اس کو برپور طریقے سے مضبوط کیا تو یہ ساری ایک ایسی چیزیں تھی آپ ایک پوری دنیا کی سپر پاوہ سے ٹکر لے رہے ہیں اور ان کو اقدم سے آپ نست و نابود کر دیتے ہیں ان کے بڑے بڑے لوگوں کو مار دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ آپ کے ساتھ پھر پراکسی وار شروع کریں گے آپ کے خلاف سادشیں شروع کریں گے آج دنیا میں یہی تو ہو رہا ہے تو اس زمانے میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلاف سادشیں سادشی خفیہ سادشیں شروع ہوئی ان میں سے یہ تھا کہ کسی طرح اس بندے کو ہٹا دیے جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ انہیں یہ ٹکل لی تھی اس وجہ سے اور پھر محلقات تو یقین نظرت عمر رضی اللہ عنہ کی فتوحات اور ایک بڑھتا ہوا اسلام دردبادہ اسلام کا تو تو آپ کیا سمجھتے اس میں کون لوگ تھے جو سادش میں ملوث تھے میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایران کے اور اس کے عردگر کے جو علاقے میں لوگ بسنے والے تھے وہی لوگ اس میں شامل تھے اور انہی کی مطلب آج اگر دیکھا جائے تو آج انہی کی مطلب ان کے کچھ ایرانی جو ہے وہ شروع دن سے عمر رضی اللہ عنہ کے مخالف ہیں اور اس کی بہت ساری بوجوات ہیں حضرت عمر کی مخالف نہیں پورے اسلام کے مخالف تھے ایک چیز دیکھیں ابوالوالو فیروز مجوسی جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہیر کیا وہ ایک غلام تھا اور یہ نجاری وغیرہ کا کام کرتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اسے اسی کی شکایت میں جب اس کو بلایا اور اس سے بعد میں یہ کہا کہ تو میرے لئے ایک چکی بنا تو اس لئے کہا تھا اسی چکی بناوں گا جو جس کی خبر مشک اور مغرب تک پھیلے گی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یہ مجھے دھمکی دے کر گیا یہاں پہ ایک چیز جو میں قارین تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہی ابوالوالو فیروز مجوسی ہے جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہیر کیا بعد میں صحابہ اکرام کیا تھوں یا خود اپنے خنجر سے یہ مرا اور اس کا اس کی میت کو یہاں سے ایران لے جایا گیا اور بعد میں آنے والے وہ لوگ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دشمن تھے انہوں نے اس کو اپنا پیر اور اس کو اپنا رہبر اور رہنما اور شجاع اور پتہ نہیں کن کنی الخاب سے نوازا اس موقع پہ میں اپنے قارین اور اپنے ناظرین اپنے ناظرین کے سامنے ایک ویڈیو پیش کرنا چاہوں گا کہ دیکھئے وہ شخص جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے ایران کے اندر اس کو کیا حیثیت دی گئی اس کا ایک یہاں پہ ایک ویڈیو چلائیں گے ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل کا یہ مزار ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے اور کتنے احتمام کے ساتھ ایران کے اندر یہ بنایا گیا ہے اور اگر آپ اس کو بغور جائزہ لیں اور اس پہ لکھی ہوئی وہ تحریریں ہیں اس سے مدد طلب کی گئی ہے کہ یہ یعنی جس طرح خدا سے مدد طلب کی جاتی ہے کسی مشکل کشا سے مدد طلب کی جاتی ہے اس طرح اس سے مدد طلب کی گئی ہے اور یہ جو اس کا مزار ہے اس کا ایک باہر کتنا خوبصورت ایک دروازہ بنایا گیا ہے اوپر باقاعدہ علم لگائے گئے ہیں اور یہ ہم آپ کو اس میں دکھا رہے ہیں زوم موشن میں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے کیا لکھا ہوا ہے بقاعدہ متبرکہ بابا شجاو دین ابو لعلو فیروز رحمت اللہ یہ دیکھئے ان کی کتنی خباست ہے کتنی زیادہ خباست ہے ان لوگوں کے اندر کہ بقاعدہ یعنی بقاعدہ ٹکڑے کو کہتے ہیں کہ متبرک ٹکڑا متبرک زمین متبرک زمین کا ٹکڑا جس میں اب بابا شجاو دین دین کے شجاو دین کے بہادر کا بہادر جو ہے اور کتنے بڑے احاتے کے اوپر یہ مزار بنایا گیا ہے آپ بغور اس کا جائزہ لیں کتنے احتمام کے ساتھ بنایا گیا یہ اتنا احتمام بلا وجہ نہیں ہو سکتے ہیں اور پھر علمیہ یہ ہے آپ یہ دیکھیں آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس وقت مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ اس کو آپ دیکھئے یعنی اس کا پورا ایک تاریخ یہاں پر لکھئے گئے تاریخی کلمات لکھے ہوئے ہیں تاریخی کلمات پوری اس مزار کی تاریخ لکھی گئی ہے اور ابو لولو فیروز مجوسی اس مجوسی کو ایران کے اندر اتنا پروٹوکول دیا گیا ہے یہ اتنا بڑا مزار بغیر کسی منصوبہ بندی کی نہیں ہو سکتا ہے یا کوئی فرد واحد اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا ہے بلکہ یہ ایک پوری منظم سازش کے تار اور ان مزار کے اوپر لکھے وہ دیکھیں الفاظ وہ ہیں جو عمومی طور پہ شیعہ اپنی کتب کے اندر یا شیعہ مقررین اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں جس طرح فاطمہ تو بزاعتمین اگر تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آنا کے بارے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے میرا جسم کا ٹکڑا ہے یہ مزار بنیا گیا ہے اس مزار پہ باقاعدہ طور پہ جا کر لوگ منتیں مانتے ہیں اس مزار پہ جا کر لوگ باقاعدہ طور پہ سجدے کرتے ہیں اور پورے ایران کے تمام کے تمام لوگ اس قبر کو جو ہے وہ اپنے حاجات پوری کرنا اور اس مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں علمیہ یہ ہے افسوس طلب اور غور طلب بات یہ ہے کہ دیکھیں جو لوگ آج اسلام کا نام لیتے ہیں اور خود کو مسلمان ثابت کرتے ہیں وہ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کے بارے میں رسول اکرم یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے ان کے قاتل کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں اور پھر وہ مسلمانوں میں یہ گمان ڈالتے ہیں مسلمانوں کے اندر یہ شکوک ڈالتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں یہ یہاں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہ لعنت کی گئی ہے معادلہ یہ آپ کو ایک جو ویڈیو دکھائی یا ہمارے ناظرین نے جو یہ ویڈیو دیکھی ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ان کے دلوں کے اندر جو بغض ہے اس بغض کا کتنا کھلا اظہار ہے یہ ناصل شیعوں کے ہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ الفاظ استعمال کی جاتے ہیں اور لعن اللہ قاتل یا فاطمہ سلوات یعنی تیرے قاتلوں پہ اے فاطمہ لعنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے قتل کیا وہ کہاں شہید ہوئی ہیں وہ تو اپنی تب ہی بہت فوت ہوئی ہیں لیکن ایک ڈراما بازی ہے جس پہ پورے مذہب کی بنیاد قائم ہے اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں اس بات کو ہم اپنی طرف سے نہیں کہیں گے بلکہ میں میں اس بات کو ایک جید عالم دین ہیں ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں اور غیر متنازر شخصیت ہیں پاکستان کے در وہ بڑا دین کا اللہ تعالی عنہ انہوں سے کام لیا اور تمام جتنے بھی لوگ ہیں یعنی اہل سنت کے چاہے وہ دیوبندی عبریلوی اہل یاد سب کیا محتبر مانے جاتے ہیں اس موقع میں میں آپ کو سناؤں گا ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ اس مزار کے بارے میں حیرت عمر رضی اللہ کی دشمنوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہم آپ کو ویڈیو میں ان کی بات سنائیں گے ایک ایک کانک اٹھی ایک ایران کا خاتبہ ہو گیا اور ایرانی بے انتہاد نسل پرست ان میں اپنی رجت ریشیل سپیریورٹی کا بہت احساس ہے نسلی برطری کا اپنی تاریخ پر بہت ناز ہے شہنشائیت کی تاریخ جو کہہ خسروں سے شروع ہوتی ہے سائرس سے پھر دیریس نے ایسا عظیم فاتح بڑی عظیم تاریخ ہے اس کو یونسو یہ معمولی شہن نہیں ہے ایران بہت عظیم تاریخ اور کئی سو مرس تک تو سارا معاملہ جو ہے جسے آپ وہ سی سو کہتے ہیں تو یہ دو سپر پاورز رہی ہیں ایران اور روم کبھی ایران غالب آگیا روم بیٹھ گیا کبھی روم غالب آگیا قرآن مجید میں ایک پوری سورت سورہ روم کے نام سے ہے کہ نہیں بہرحال ایران کا جو پرخچے اڑے ہیں بادشاہت ختم ہوئی ہے اس کا وار آیا ہے حضرت عمر یہ چونکہ ہوا حضرت عمر کے ہاتھ ہو لہذا ایرانیوں کے نزدیک مبغوظ ترین شخص حضرت عمر اور حضرت عمر سے نفرت ان کی جملت کے اندر ہے ان کے جینج میں چنانچہ چنانچہ کس نے شہید کیا حضرت عمر کو امو نونو فیروس ایک ایرانی غلام تھا حضرت مغیرہ کا رضی اللہ ہوتا رہا اس نے آ کر حضرت عمر سے شکایت کی کہ حضرت مغیرہ جو ہیں ان سے مقاتبت میں کر رہا ہوں وہ مجھ سے بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں مقاتبت یہ تھی کہ غلام طے کر لیتا تھا کہ میں کمائی کر کے تمہیں اتنے پیسے دے دوں مجھے آزاد کر دینا مقاتبت کہہ رہا تھا کہ وہ اتنے پیسے بانتے بہت زیادہ زیادی کر رہے ہیں حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کیا کیا کام جانتے اس نے گنوار میں یہ بھی جانتا ہوں میں ترخان بھی ہوں میں چکییں بھی بناتا ہوں یہ بھی کرتا ہوں فرمایا کہ پھر تم پر یہ زیادہ نہیں ہے جو مغیرہ تمہارے اوپر جس قدر رقم ڈال رہے زیادہ نہیں اور دیکھنا مجھے ایک چکی بنانی جانتے تو ایک چکی مجھے بھی بنا کے دینا کہا آپ کو تو میں وہ چکی بنا کے دوں گا جو ساری دنیا یاد کرے گی دھمکی دے گئے اور حضرت عمر نے پہچان دیا تھا کہ دھمکی نہیں دوسری پر اس کی پشت پر کون تھا ہرمزان یہ ایک بات جرنیل تھا ایرانی شکست ہوئی گرفتار ہو کر آیا کیونکہ بہت بڑا واض کرمنل تھا اس کو فیصلہ کیا گیا اس کی گردن اڑا دی ہے اب اس کی چال دیکھ دیکھئے ایرانی ذہن کہ مجھے درہ پانی پینے کے لیے دے دیں اس سے پہلے کہ میری گردن اڑائی جائے حضرت احمد نے فرما ہاں پانی دے دو اب پانی کا کٹورہ ہاتھ میں دیکھتا ہے دیکھئے مجھے زمانت دیجئے جب تک میں یہ پانی نہ پیلو مجھے قتل نہیں کریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے جب تک تم یہ پانی نہیں پیلو گا تو میں قتل نہیں کیا وہ کٹورہ پھیک پر ابو لولو فروز اور ابو لولو فروز کے اب بھی اس کے جیسے ایمہ اہل بیت کے اہل تشیع جو ہیں وہ ان کے مقبروں کی سریخ بناتے ہیں اس کے اوپر جالی ہیں اس طرح اس کا ہے اور حضرت ابو لولو فروز کا حل ہے وہ قاتل عمر رضی اللہ ناظرین محترم یہ آپ دیکھ رہے تھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے وہ کلمات جو انہوں نے اپنے ایک بیان میں ارشاد فرمائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دشمنی ایرانیوں کی جبلت کے اندر موجود ہے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل ابو فروز کا ایک مقبرہ بنایا ہے اور اس کے اوبر حضرت ابو فروز رحمت اللہ علیہ کے الفاظ دکھے ہوئے ہیں جس کی ہم آپ کو پہلے بھی ویڈیو دکھا چکے ہیں جو بوز کے اظہار کا انتہائی آخری درجہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کسی کے ساتھ بوز کی اور کیا ہو سکتی واقعتا اس حوالے سے آپ کیا کہیں کہ حضرت عمر کی دشمنی میں یہ حد سے زیادہ آگے نہیں نکلے سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نام لیتے ہیں اسلام کا اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان اسلامی ملک ہے ہمارا اور ہم اسلام ہی بلند کر رہے ہیں تو پھر جب آپ اسلام کے نام لے ہیں اسلام کے دعویدار ہیں اسلامی ملک ہونے کے دعویدار ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اسلامی حکمران اسلامی خلیفہ جو اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت دیکٹر اسحاق عالم صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے محرکات کیا تھے انہیں کیوں شہید کیا گیا اس حوالے سے آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں گے کی اور اس نے تیش میں آکر خنجہ پر زہر لگا کر آب پروار کیا اور اس کے پر چند اور اس کے بعد آپ اللہ کو پیارے ہو گئے لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو جس طریقے سے سرکار دعا اللہ تعالی پر دور رسالت میں دور نبوت میں حملے ہوتے رہے جو جسم کے حالات سید نومر بن خطاب رضی اللہ تعالی کے دور میں پیش آئے اور یہود نصارہ اور کفار مکہ اور دیگر جسے بھی اسلام دشمن قوتے تھی ان ساری کے ساری نظریں آس کے اوپر تھی ظاہرے کے بائیس لاکھ مربع میل پر آدھ حکومت تھی اور جو اللہ تعالی نے فتح کروا دیئے اور میں تاریخ اسلام کے روشن میں یہ بات کہہ سکتا ہوں میری یہ بات بھی نہیں ہوگی بلکہ بجا ہوگی کہ اسلام کو اللہ فاق نے ترقی عطا سرمائی تو عمر بن خطاب کے دور میں وہ ترقی عطا سرمائی ہے اور یہی وہ وجہ تھی کے بعد موریخین نے گو کہ وہ موریخین مسلمان بھی نہیں کافر تھے انہوں نے جب عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں کے حالات کو پڑھا اور آپ کی تاریخ پڑھ تو وہ بھی کہنے لگے کہ اگر یہ آدمی دس سال بزی زندر ہے تو پوری دنیا اسلام کا پرچم لہرہ دیتا ایک ایسا آدمی تھا اور یہی وہ بنیادیں تھیں جس کی وجہ سے آپ پر حملہ ہوا اور پھر اس کے بعد آپ پیارے ہو گئے جی ڈٹس سب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیدنا فاروق عظم رضی اللہ عنہ کی جو بنائے ہوئے اصول اور ضابطے تھے آج کے معاشرے پہ لاغو کر کے آج کے مسائل کا حال ان سے نکل سکتے ہیں دیکھیں ہمارے بہت سارے لوگ جو بیرون ممالک میں چلے جاتے ہیں واپس آ کر ان کے نظام کو بہت زیادہ سراتے ہیں کہتے ہیں کہ وہاں یہ اصول ہیں وہاں یہ اخلاقیات ہیں وہاں یہ ضابط ہیں وہاں کمزوروں کی اس حوالے سے اس طریقے سے مدد کی جاتی ہے اور جو جو لے سوٹیں ان کی اس طریقے سے مدد کی جاتی ہے بولوں زیادہ کی یہ وضائف اور اللہ اس خلافت ہوتے ہیں تو ان لوگوں سے میری یہ بزارش ہے کہ اگر آپ دین اسلام کے روشنی میں اس چیز کو پڑھیں تو یہ دور اس حضرت میں بچوں کے وضائف خواتین کے وضائف کمزوروں کے وضائف وضائف آپ نے کسی کو وہاں بھوکہ نیس ہونے لیا اور ایک ایسا نظام مملکت آپ میں قائم کیا کہ آج وہ قفری مالک جو اللہ کے مسئول رکھی نصالت کو نبوت کو آج بھی تظنیم نہیں کرتے ہیں ان کا امان نہ حفظ صدیق رضی اللہ وطل پر ہے لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ وطل کے دور خلافت میں بنائے ہوئے اصول ورزاکتوں کو دین اسلام کے اور آراد سے چھوڑی کر کے اپنے ہاں اس ونازز کرتے ہیں آج ان کے ہاں وہ چیزیں بہت زیادہ اچھی طریقے سے چل رہی ہیں اور وہاں اسی تناظر میں پھر بچوں کے ساتھ بھی تعاون ہے اور وہاں پھر خواتین کے ساتھ بھی تعاون ہے وہاں صعیفوں کمزور اور پوڑوں کے ساتھ بھی تعاون ہے تو اگر یہ چیزیں وہاں اتنی زیادہ سہود من اور فائدہ من ہو سکتی ہیں تو ایک اسلامی نظام میں یہ چیزیں اگر قائم ہو جاتی ہیں تو کیوں ہمارے نظام میں صحیح نہیں ہوگا نور سب کیا وجہ ہے کہ اسلام کے دعویدار بہت سارے ممالک موجود ہیں لیکن اسلامی ممالک میں حضرت عمر کی اصلاحات نافذ کیوں نہیں ہیں ان کے ترطیب دیئے ہم دین اسلام کے دعویدار ضرور ہیں اور زبان سے یہ چاہتے بھی ہیں کہ ہمارے اسلام نافذ ہو جائے کال راب ہو گئی ہماری اچھی گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر اسحاق عالم ہم کوشش کریں گے دوبارہ تاکہ ان کے بات یہیں سے کنٹینیو رکھی جائے ڈاکٹر صاحب کی چند ایک باتیں تھیں کہ حیرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بنائے گئے اصول اور ضابط تھے اور جو درس صاحب اسلام علیکم وآل السلام وآل صاحب بات جاری رکھیں کال ڈراب ہو گئی تھی جی تو میں یہ کر رہا تھا کہ میں ایک بات کہوں گے کہ وہ بات تھوڑی لیکن آپ اس بات پر سروی کر لیں کہ ہمارے ممالک میں ہم مسلمانوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسلامی نظام کو صحیح معنوں میں چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اسلام نظام ہو جائے اگر آپ میری اس بات سے اگری نہیں کرتے ہیں تو میں آپ اس کی چھوڑی سی دلیل یہ دے دوں کہ ہمارے اپنے گھر میں کہاں تک اسلام نظام نافذ ہے ہمارے اپنے پانچ شیفر کے بدن کے اوپر کتنے اسلام نظام نافذ ہے ہم اگر فیرٹیوں اور کارخانوں کے مالک ہیں تو وہاں کتنے اسلام نظام نافذ ہے تو ظاہر ہے کہ جب یہاں اندر سے قوم میں اور ریائے کے دلوں کے اندر اسلام کی اتنی تڑپ موجود نہیں ہے تو حکمرانوں نے تو اتنا کام چلانا ہوتا ہے اپنی حکومت اپنی بادشاہت چلانی ہوتی ہے ان کو اسلامی نظام سے کوئی اتنا سروکار نہیں ہوتا اور کسی کے دل میں اگر قوم کی خدمت کرنی ہوتی ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی میں قوم کی خدمت کے لئے اصول بنائے تھے عمر بن عزیز رحی مولانا کا دور دیکھ لیں انہوں نے دی لوگوں کے ایک اچھے بھلے کے لئے اور خدمات کے لئے اصول و ذابطے بنا بنا تھے وہاں کرپشن کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کرپشن نہیں کی ہے تو سیدنا فاروق عزم رضی دور خلافت سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ہمارے دین اسلام سے ہے اور نبی کریم نے اپنے دور دسالت میں انہی چیزوں کو عام کیا ہے لوگوں کو سچائی کی تلقیم کی ہے لگوں کو اپنے سامنے احتساب کیلئے پیش کرنے کی تلقیم فرمائی ہے لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تلانو کا دور اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ کے ساتھ جو حالات اور واقعات باز ایسے پیش آئے ہیں کہ جو آج کے حکمرانوں کی لئے اور ہمارے لئے بہت ہی بڑا سبق دیتے ہیں بہت ہی زیادہ درز دیتے ہیں کہ آپ خود بے اشار فرما رہے تھے اور ایک آدمی نے کھڑ ہو کر آپ پر اعتراض کی ہے کہ ہمیں جو بیت المال سے کپڑا ملت تھا اس سے ہماری جو ہے وہ صرف ہمارے صرف کرتہ بنا ہے آپ کے نیچے آپ کی تہبن بھی بن گئی یہ کیسے ممکن ہے تو اپنے بیٹے کو تھے ایک بڑی خاتون کہتا ہے کہ اس نے آپ کو عمر کہہ کر خطاب کی اور آپ راستے پر روک دیا اور آپ بلکل ہی ایک مطی اور فرما بردار بیٹے کی در اس کسان میں کھڑے ہو گئے اور اس خاتون نے آپ سے کہا عمر اللہ سے ڈرہ کرو تو یہ ظاہر ہے کہ بائیس لانگ مربع میل پر حکومت کرنے والا آدمی بادشاہ اور خلافت کرنے والا آدمی جس کو اگر کسی بچے نے راستے میں روکا تو وہ رک گیا ایک ضعیف کمزور آدمی نے روکا تو وہ رک گیا کسی اگر اس کو کھڑے ہونے کیلئے کہا تو وہ کھڑا ہو گیا اور ایک بڑا اچھا واقعی ان کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تلانو سان میں تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تلانو خود بے رشاہ فرمارے تھے حضرت حسین نے آتی پر اشارہ کر کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے عمر فاروق رضی اللہ تلانو سے ان کے بیت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تلانو نے آ کر کہا کہ حضرت حسین نے آپ کے بارے میں ستر کی بات کی ہے کہ عمر ہمارے غلام ہیں تو یہ بات بیٹے کو بہت شیزادہ ناغوار گزری لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ کو غصہ نہیں آیا رضی اللہ تلانو کے ہاتھ میں جب وہ رکہ آتا ہے آپ نے اپنے سینے مبارک سے اس کو لگایا اس پرشے کو بوسر دیا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تلانو سے فرمان لگے کہ بیٹا جب میں مر جاؤ تو میرے سینے کے اوپر یہ رکھ رکھ دینا اس لیے حکمرانی کرنے والے آدمی کے دل میں اللہ پاک نے اتنی بڑی آجزی رکھی اور اتنا توازو رکھا اتنا انکسار رکھا یہ ہمارے لئے ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی بڑا ایک بہت ہی زیادہ مشہل راہ والی بات ہیں کہ لوگ تو اپنے آپ کو احتیساب کے لئے یہ پیش کرتے ہیں لیکن برائے نام کرتے ہیں امن صارو رضی اللہ نے برائے نام اپنے آپ کے لئے پیش نہیں کیا ایک بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا ہے زیادہ کہ انہی چیزوں سے ہمارے حکمرانوں کو سیکھنے چاہیئے جب تک انہی مسئلہ ہے بائیس لاکھ مربع میل کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذاتی پروٹوکول کیا تھا یہ بڑا عجیب سوال ہے اور مجھے سمجھ نہیں آرہے کہ اس پر میں آپ کے ساندھی کیا کہوں ان لوگوں کیا پروٹوکول ہوتے تھے جب پروٹوکول کی بات آتی تو ہمارے جو صدر ہوتے ہیں ہمارے وزیراعظم ہوتے ہیں یا جو ہمارے شاہ ہوتے ہیں ان کے پروٹوکول آپ دیکھ لیں ایک چھوٹے سے چھوٹے وزیر کے پروٹوکول آپ دیکھ لیں خلفاء راشدین میں سے کسی بھی خلیب راشد کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا تھا وہ واقعات اور حدیثیں وہ حالات آپ کے سامنے بھی ہوں گے کہ عمر فاروق رضی اللہ تلان تنہا رات کی تاریخی میں گھر سے نکل کر لوگوں کے حالات معلوم کرتے تھے کوئی ساتھ بھی نہیں ہوتا تھا تو کیا کوئی کسی بھی قسم کا پروٹوکول نہیں تھا اور میں یہ کہوں گا کہ یہ اللہ کی رسول کے صحابہ میں ہر صحابی ہمارے لئے ستاروں کے معنی تھے اور ہر صحابی ہمارے لئے ایک پھول جیسی حیثیت رکھتے تھے ہر پھول کی اپنی نرالی خوشبو ہوتی ہے لیکن ان تمام صحابہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تلانو کے پھول کی جو ایک خوشبو تھی رسول اکرم نے آپ کے اندر وہ چیزیں وہ صلاحیت دیکھی جس کا اظہار امت کے سامنے فرمایا اپنے دیگر صحابی کرام سے فرمایا کہ میرے بعد کوئی ندی نہیں ہوگا لیکن اگر بالفرض ہوتا تو امر کے علاوہ کوئی نہ ہوتا ایک ایس آدمی اس نے ہمارے لئے ایک نظام دیا ہے ایک لوگوں کی رہبری کیسے کی جاتی ہے لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے اور لوگوں کے لئے کس قسم کا ایک ماحول بنا کر معاشرتی یا معاشی یا مملکتی کس قسم کا ماحول بنا کر لوگوں کے حالات کو اچھا کیے جا سکتا ہے میرے خال میں تاریخ میں اس خسم کے مثالیں نہیں ملتی تو اِنَّا خلافہ راشدین نے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تلانو نے کسی بھی پروٹوکول کے بغیر یہ سارے کام سر انجام دی ہیں ایک اللہ پر ایمان ہوتا تھا اس کے لاوہ کسی چیز پر وہ اپنے حفاظتی حسار کے حوالے سے کوئی ایمان نہیں رکھتے تھے تو یہ پروٹوکول کے بات ہیں ان کے لئے بلکل ایک عجیب سے بات ہیں ہم جیسے انسان اپنے پروٹوکول رکھتے ہیں لیکن انہیں ابراد کوئی پروٹوکول نہیں ہوا کرتا تھا آپ نے ہمیں ٹیم دیا اور آپ نے بہت قیمتی گفتگو ہمارے ناظرین تک پہنچائی ڈرڈ صاحب کی گفتگو میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میرا خیال میں پورے پورے ایک سسٹم کی بنیادی اکائی بن سکتی ہیں ان میں حضرت عمر کی زندگی کے چند ایک گوشیں ہیں جن کی طرف انہوں نے رہنمائی کی ہے اگر ہم ایک ایک کر کے ان کی نشاندے ہی کر کے اور رہنمائی کریں اس پہ تو میرے خیال میں بہت سار فائدہ ہو سکتا ہے جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ کی احتساب بھی ہوتا تھا جب وہ خلیفہ بنے احتساب کے علاوہ میں ایک چیز جس چیز میں میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ احتساب ہونے ایک بات کی بات ہے لیکن احتساب تک پہنچنا لوگوں کی جو حمت ہے رسائی جو حضرت عمر نے دی حمت ہے لوگوں کی ایک حکمران کے خلاف بور رہے ہیں اور یہ چیز حضرت عمر نے خود سکھایا کرتے تھے خود سکھایا کرتے تھے یہ تمہارے حقوق ہیں یہ ہم سے مانگو حج موقع پہ جب جاتے تھے ایک طرف گورنر سارے جمع ہوتے تھے اور ریایہ کو کہتے تھے تمہاری یہ حقوق ان کے ذمہ ہیں اگر ان حقوق میں ان کی طرف سے کوئی کتائی ہو یہ تو تم بتاؤ اور پھر جو گورنر ہوتے تھے ان کو کیا کہا کرتے تھے کہ اپنے دروازے پر پہنے موٹا گبڑا پہنے اور اسی طرح جو حاجت مند آپ کے پاس آئے ان کی داد رسی کرنا یہ بنیادی نصیحت یں بنا لیا ہے ان کی جملے سے واضح ہوتا ہے کہ ان نے لوگوں کتنی ازادی دی ہوئی تھی اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں پروٹوکول کی جیسے کہ پروٹوکول کیا ہوتا تھا کہ جب ایک کسی دوسرے ملک ایک آدمی آتا ہے ان کے خلیفے کو دیکھنے کے لئے تو وہ ایک راستے میں سوئے بڑے ہیں اس کو یقین نہیں کہ مسلمانوں کا اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ ہو سکتا ہے دیکھیں جو چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہہ رہا تھی عمر رضی اللہ تعالی نہیں تھا اور آج پروٹوکول ہے پروٹوکول کی چند بنیادی وجوہات ہوتی ہیں پروٹوکول کی وجوہات ہی ہوتی ہیں کہ لوگوں نے ظلم کی ہوتے اور انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ ہماری ریایہ ہی میں سے دشمن تو ان تک نہیں پہنچ سکتا ضروری بات ہے ریایہ ہی میں سے کوئی فرد جس پہ ظلم کیا ہوگا وہ اٹھے گا اور ان تک رسائی ہو جائے گی تو یہ اگر انہوں نے انصاف کیا ہو تو کبھی بھی رسائی نہیں ہوگی لوگوں کو ان تک پہنچ جائیں اور لوگ تو ہاتھ سمجھیں گے ان کے ہاتھ چومیں گے ان کے ماتیں چومیں گے لیکن پروٹوکول کی ضرورت تب محسوس ہوئی کہ انہوں نے ظلم کیا انہوں نے کرپشن کی انہوں نے لوگوں کا خون چوس ہے انہوں نے لوگوں کے اوپر ظالمانہ ٹیکس لگائے ہیں کہ انہیں پروٹوکول کی ضرورت پڑ گئی کہ ایک آدمی جب باہر نکلتا ہے تو اپنے ساتھ ساٹھ ساٹھ گاڑیوں کے کافلے لے کر نکلتا ہے اور جس گاڑی میں خود بیٹھا ہوتا ہے اس گاڑی جیسی ہیں آگے پیچھو دی رہتی تاکہ یہ معلوم ہی نہ ہو سکی کسی کو کہ ہمارے وزیر صاحب کی گاڑی کون سی ہے اور کہیں کوئی اچانک اس کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے تو یہ جو اس سے غرور اور تکبر کے ایک واقعی یقیناً جھلک نظر آتی ہے کہ آپ کے جو عباو اجداد تھے جنہوں نے آپ کو یہ دین دیا آپ تک اسلام پہنچایا ملنے کے لئے آیا ہوئے ہیں پورا ایک ملنے کے لئے پورا وفد آیا ہوا ہے آپ بہر نہیں آتے ہیں کپڑے نہیں تھے کہنے لگے میں کپڑے دھورا تھا وہ ان کے خوشکونے کا انتظار کر رہا تھا اس لئے مجھے لیٹ ہو گئے اور آج ہم آج ہمارے جو حکمران ہیں نام لیتے ہیں کہ ہم خلافت کو نافذ کریں گے خلافت حضرت عمر فاروق کو بھی استعمال کرتے ہیں ان کا نام بھی لیتے ہیں ان کے دعویدار بھی ہیں کہ ہم اسلامی نظام کے حامی ہیں اور ہماری عوام جو ہے انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کو حاکم اپنا بناتے ہیں کن لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جن کا ہمارے درمیان اور جن کا ہمارے ہمارے اور ان کے درمیان کتنی بڑی ایک تفریق ہے ایک خلیج ہے آپ جب اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں اتنے بڑے بڑے محلات میں آپ رہیں گے اتنا کچھ وہ کریں گے ٹھیک ہے آپ کی اپنی دولت ہے سب کچھ ہے لیکن کم از کم آپ عوام کے جب بات کرتے ہیں تو ان کی طرح رہ کر تو دکھائیں اپنی دولت نہیں دوسرا دیکھیں جب آپ اسمبلی میں اب بھی میں بہت سارا دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ عدل فاروقی مثال دیتے ہیں لیکن ایک چیز دیکھنی چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی تاریخ کی عظیم ترین فتح میں بیت المقدس میں جو لوگ پہلے سے قابل تھے انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ حضرت عمر آئیں گے تو چابیام ان کے حوالے کریں گے آپ اسے سفر کو دیکھ لی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ وقت کے خلیفہ وقت کے حاکم بائیس لاکھ مربع میل کے حکمران جس سے روم اور فارس کی دو بڑی طاقتیں کانپتی تھی بلکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی شکست کھا چکی تھی پوری دنیا پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا ایک روب تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک غلام کو لے کر مدینہ سے فلسطین کا سفر کرتے ہیں تقریباً پندہ سولہ سو کلومیٹر سفر کرتے ہیں اور سفر کے لیے بھی صرف ایک سواری ساتھ رکھتے ہیں اور ایک سواری پہ ساتھ بلکل ایک سادہ طرز کا ایک غلام ساتھ لیا ہوا سادہ طرز کے کھانے کو ستو بھرہ ساتھ لیا ہوا اور کیونکل کپڑے پہنے وہ پیون لگے ہوا ہیں اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران جب بیت المقدس پہنچتے ہیں تو غلام سواری کے اوپر سوار ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مہار پگڑی ہوئی اس حالت میں فاتحانہ انداز میں بیت المقدس میں اور آج ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ والا نظام لائیں گے ہاں صرف زبان کے حد تک دعویٰ نہ ہو اگر یہ دعویٰ دل سے ہو تو یقین ہے آج کے ہمارے تمام مسائل کا حال حیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نافذ کردہ وہ نظام وہ سلسلہ وہ سلسلہ حکومت اگر آج لے آئیں تو یقین سارے مسائل کا حال ہے جی بالکل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو وہ تجارت کیا کرتے تھے اس سے پہلے اپنی گزر زندگی کیسے گزارتے تھے زندگی گزر بسر ان کا تجارت پر ہوتا تھا جب وہ خلیفہ بن گئے تو انہوں نے خود بیان میں اپنے صحابہ سے اپنے عوام سے کہا کہ میرے پاس وہ زرائع نہیں ہے آمدن کے تو میں ابھی تجارت چھوڑ چکا ہوں تمہارے کاموں میں مشغول ہو گیا ہوں تو میرے لئے کوئی حل ہونا چاہیے تو انہوں نے بیت المال سے ان کے لئے کچھ وظیفہ مقرر کیا اب اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ جو ان کے لئے وظیفہ تھا وہ صرف ان کے دو وقت کا کھانا اور ان کی بنیادی ضرورت کے لئے تھا کافی بھی نہیں ہوتا تھا یہی وجہ تھی کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اس طرح کے دوسرے صحابہ نے مل کر مشورہ کیا کہ ہم خلیفہ کا وظیفہ بڑھاتے ہیں ان کی تنخواہ زیادہ کرتے ہیں لیکن آپ کو جب یہ پتہ چلا تو آپ غصے ہو گئے کس نے مجھے کس نے کہا ہے میرے بارے میں ایسا جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں آج ہمارے جو حکمران ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کے اپنے کروڑوں اربوں روپے کے کاروبار ہیں اتنی بڑی بڑی چہدادیں ہیں اس سب کچھ کے ہونے کے باوجود وہ ایک غریب آدمی سے ٹیکس لے کر اپنے الاؤنس لیتے ہیں اپنے جو ٹیلی فون بل ہیں وہ غریب آدمی کی مزدوری سے کارتے ہیں اور اپنے گھر کی جو پوری منٹیننس ہے اس کے لئے کھانے کی جو اخراجات ہیں سارے کے سارے وہ غریب آدمی سے لیتے ہیں جائزہ لے تو جائزہ کا کوئی وہ بنتا نہیں ہے تقابل ہی نہیں بنتا میں نے ابھی چند دن پہلے ایک خبر پڑی تھی اس خبر کو بلکل اہمیت ہی نہیں دے گی بی بی سی نے اس خبر کو ایک مرتبہ نشر کیا ہے اور بی بی سی اردو ڈاٹ کام پہ وہ خبر میں نے پڑی کہ پاکستان میں گزشتہ تین سالوں میں دو سو اٹھارہ ارب روپے کے قرضے معاف کروائے گئے ہیں دو سو اٹھارہ ارب کے قرضے معاف کرا دیے بینکوں سے لیے کس نے ہمارے وزیروں نے لیے ہمارے امنے نے لیے ہمارے امپی ایز نے لیے انہوں نے لیے اور حکومت نے سفارش کروا کہ بینکوں سے معاف کروا دیے اب بینکوں سے معاف کروانے کا کیا مطلب ہے کہ حکومت کے کھاتے سے بینکوں میں جائیں گے ان لوگوں سے حکومت بینک نہیں مانگیں گے اب دو سو اٹھارہ ارب وہ کہاں سے جائے گا وہ دال چاول میں اور آپ کھاتے ہیں اس دال چاول سے نکلیں گے جو غریب کا بچہ روٹی کماتا ہے اس روٹی سے نکلے گا وہ سارا کچھ بھی نہیں اگر ہم دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یہی بات جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دنیا سے جانے لگے تو ان کے ذمہ کچھ کرز تھا جو انہوں نے بیت المال سے لیا ہوا تھا جیسے اس وقت بینک تو نہیں ہوتے تھے جو قومی خزانہ تھا وہاں سے انہوں نے لیا ہوا تھا تو اس وقت محضرت کے ساتھ ہمارے ساتھ تھے اس وقت ایک کالر موجود ہے مولانا یعقوب طارق صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ مولانا آپ میری آواز سن رہے ہیں جی عضرت بالکل سنائی دے رہی ہے مولانا سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے یکم محرم الحرام سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی تاریخ کی ایک بہت عظیم شخصیت ہے ہم بات کر رہے تھے کہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اصلاحات تھی آج کس طرح ممکن ہے تو ان اصلاحات سے ہم فائدہ اٹھا سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرہ تاریخ نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے اور جب ہم اسلامی تاریخ کا مطالع کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک اسلامی آئین کی تشکیل اور رعایہ کی حقوق عدل و انصاف کے ذاتے اور شہری حکومتوں کا قیام فوجی چھاونیوں کا قیام یہ وہ اصلاحات ہیں جو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوئیں اور ان کی یہ اصلاحات تاریخ میں ایک سنیری باب کی حیثیت رکھتی ہیں آج جبکہ دنیا اپنے آپ کو محذر سمجھتی ہے اور ہر طرف حقوق کی پاسداری کا نعرہ لگایا جا رہا ہے اور مختلف نظام حائے حکومت متعارف ہو چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اگر صحیح معلوم میں ہم کسی نظام سے فائدہ ہوتا سکتے ہیں تو وہ نظام خلافت راشدہ ہے جس کی بنیادی تشکیل سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوئی اور مختلف مواقع پر دنیا کے مختلف حکمرانوں نے اس نظام کو ایک آئیڈیل نظام قرار دیا اور اس نظام کو بہترین نظام حکومت قرار دیا اور اپنی رعایہ کو اپنے حکومت کے افراد کو اس نظام سے فائدہ اٹھانے کی اور اس نظام سے رہنمائی لینے کی بات کی یہ تاریخ اس کی شاہد ہے اور جن جن ممالک میں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اصلاحات سے فائلہ اٹھایا گیا ہے ان ممالک کا نظام حکومت وہ شاندار ترقی کر چکا ہے آج بھی یورپ میں عمر لاز کے نام سے مختلف قوانین رائے جائیں اور یہ وہی قوانین ہیں جو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں متعارف کروائے جو خلافت راشتہ کی ایک بنیاد تھی مولا سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف اسلام کی بہت بڑی شخصیت ہیں دوسری طرف ان کی شہادت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طبقہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقع پہ خوشی مناتا ہے جس طرح ہم اپنے پروگرام میں پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ابو لولو فیروز کو کتنا بڑا پروٹوکول دیا گیا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عزت اور اسلام کے غلبے کے لیے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مانگا تھا اور یہ مانگنا در حقیقت عمر کی ذات کا مانگنا نہیں تھا بلکہ اسلام کی عزت اور غلبے کا سوال تھا اور اللہ تعالی نے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں اسلام کو ایک غلبہ طاقت اور قوت عطا فرمائی دشمنان اسلام یہ سمجھ رہے تھے کہ جب تک اسلام کی یہ طاقت اور قوت موجود ہے اس وقت تک ہم کبھی بھی اپنے مضموع مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو انہوں نے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے سے ہٹانا ضروری سمجھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ سیدنا فاروق عاظم کا خاتمہ انہیں راستے سے ہٹانا یہ اسلام کی طاقت کو ختم کرنا ہے اور اسلام کے غلوے کا راستہ روکنا ہے چنانچہ یہ مدینہ ملورہ میں بلکہ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ جب عبادتگاہ کے تقدس کو پامال کیا گیا مدینہ الرسول کا جہاں وہ تقدس پامال کیا گیا مسجد نبوی کے مسلح کے اوپر دشمن نے مسجد کے اندر گھس کر سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا اور وہ وار کرنے والا وہ ایک مجوسی النسل شخص کا غلام تھا ابو لولو فیروز مجوسی اور ان کی سیدنا فاروق عاظم کی شہادت سے پہلے جیسے نامی یہودی کے ساتھ سے مدینہ ملورہ میں دیکھا گیا یہ یہودیت کی ایک سازش تھی اسلام کے خلاف اسلام کی غلوے کو روپنے کے لیے اور پھر جب وہ اپنے آپ کو وہاں سے بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا اور اس نے وہی خنجر اپنے سینے میں پیوس کیا تو ایک طبقہ آج اسی ابو لولو فیروز مجوسی کے نام پر مزار بنا کر شجاہ بابا کے نام سے خوشیاں منا رہا ہے یقین ہم یہ وہی طبقہ ہے کہ جسے اسلام کے غلبے سے چڑھ تھی جسے اسلام کے غلبے کا خوف تھا اور وہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں اسلام کو غالب ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا اس نے جب سیدنا فاروق عاظم کو راستے سے ہٹایا تو وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید اب اسلام کا غلبہ اور ترقی رک جائے گی چونکہ ہم نے اسلام کی طاقت اور قوت کو ختم کر دیا ہے لیکن اسلام کی فطرت میں اللہ رب العزت نے لچک رکھی ہے اسے جتنا دبایا جاتا ہے اتنا ہی عمرتا ہے مولا ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ ابو لعلو فیروز آپ نے کہا کہ مجوسی نسل تھا مجوسی تھا ایران میں تو اہل تشیع کی حکومت ہے اہل تشیع کا اور مجوس کا کیا آپس کا کوئی تعلق تھا کہ اس کے مزار کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی دراصل یہ رہنے والا ہی ایران کا تھا اس کے علاقے کا نام ہے اور وہیں سے یہ رومیوں کے ہاتھ پہلے غلام بنا پھر رومیوں سے جو ہے وہ ایک جنگ میں یہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور حضرت مویرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غلام تھا چونکہ اس کا خاندان اس کا جو ہے وہ اہل و ایال باقی سارا کمبہ برادری وہ ایران کے رہنے والے تھے اور ایران میں آتش پرست اور مجوسی بسٹے تھے یہ چونکہ انہی سے تعلق رکھتا تھا اور جب یہ وہاں پر مارا گیا تو اس کے بعد کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وہاں سے بادنے میں کامیاب ہو گیا بالخصوص وہ لوگ جو ایران میں اس کا ایک فرضی مزار بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر ہر سال جو ہے وہ عرص لگاتے ہیں شجاہ بابا کے نام سے قبر کو انہوں نے اس کا مزار قرار دیا ہوا ہے اگرچہ جو ہے وہ محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اور یہ وہیں پر جو ہے وہ مدینہ منورہ میں خود ہی خودکشی کر گیا اور اپنے آپ کو مار گیا لیکن وہ لوگ اسے جو ہے وہ ایک عظیم مجاہد اور فاتح قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہاں سے بات کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور ایران میں جو کاشان شہر میں جو قبر ہے شجاہ بابا کے نام سے وہ اسی کی قبر ہے لیکن کیا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دشمنی میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں جی بالکل ظاہر ہے کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جسے جو ہے وہ بنیادی طور پر اسلام سے دشمنی ہے اسلام سے نفرت ہے اس لیے وہ مختلف حیل و بھانوں سے اسلام کو جو ہے وہ دبانے کی اور اسلام کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور صرف سیدنا فاروق آدم نہیں بلکہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اسلام کے اینی دیت ہیں جو اسلام کے اینی گواہ ہیں وہ ان گواہوں کی عدالت کو ان شاہدین کی عدالت کو مجروع کرنا چاہتا ہے ان کے خلاف وہ گوز اور نفرت کا اظہار کرتا ہے اور لوگوں کو ان سے متنفر کر کے در حقیقت وہ اسلام سے متنفر کرنا چاہتا ہے کیونکہ جب کسی مقدمے کے دوا ہی کمزور ہو جائیں تو وہ سارا کا سارا مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے تو یہ اسلام کے مقدمے کے اینی شاہدین ہیں اور پھر کیونکہ میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام کے غلبے کی علامت اور فتح کی علامت تھے رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھے اس لیے انہیں حضرت عمر سے سب سے زیادہ دشمنی ہے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کی جو غیر وسلم طاقتیں تھیں دلخصوص یہود ان کو ٹگنی کا ناش نکھایا انہیں جو ہے وہ کہیں سکون کا صاف نہیں لینے دیا اس لیے اس طبقے کو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ دشمنی ہے شکریہ مولانا آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے بڑی قیمتی باتوں سے ہمارے قارین کو نوازا ہمارے ناظرین کو نوازا ہے مولانا کی گفتگو میں ایک چیز تو یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو غلبہ عطا فرمایا اس غلبے سے بہت ساری قوتیں خائف تھی اور وہ اس غلبے کے راستے میں رکاوٹ بننا چاہتی تھی اور اس کے لیے ضروری تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو راستے سے اٹھا دیا جائے اور وہ اس میں کامیاب ہوگئے لیکن اس میں ایک چیز میں جو سروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ موت و حیات اللہ تعالیٰ کے آتھ میں دوسرا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں شہادت کی بشارت دے دی تھی وہ مشہور ایک حدیث ہے وقت ہمارے پاس کم میں مختصر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہد پہاڑ پر چڑے آپ کے ساتھ حضرت عبو بکر حضرت عمر حضرت عثمان تھے پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا تاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو ان شہیدان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شامل تھے دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا بڑے مشہور ہے کہ اللہ مرزقنی شہادتاً فی سبیرک و جعل موتا فی بلد رسولک کہ یا اللہ مجھے شہادت دے اور رسول کے شہر میں شہادت دے تو اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت کی وہ دعا بھی قبول کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا میں ابو دولو فیروز مجوسی کو اسباب کی دنیا میں استعمال کیا لیکن یہاں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کا اظہار کیا جا رہا ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے دیکھیں مسلمانوں کو زہری بات ہے جو مسلمان ہے حقیقی طور پر جو مسلمان ہے وہ کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتا بغض تو وہ رکھی نہیں سکتا مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی اللہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مراد ہے اس کے خلاف ایسی باتیں کرے گا اور جو جس کی معافقت میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک اتارا وہ ایسے آدمی ایسے شخصیت کے بارے میں کوئی مسلمان بغض رکھ سکتا ایسا نہیں ہو سکتا جو بغض رکھتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں ان کے اسلام محض دعویٰ ہے ان کا ورنہ ان کے اسلام نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ان لوگوں کو سمجھا جائے جو لوگ ایسا کرتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں پھر صحابہ اکرام سے بغض رکھتے ہیں اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو پھر دھوکہ دیتے ہیں کہتے ہیں تقیہ کر لیتے ہیں تو ایسے لوگوں سے دوسرے جو عام لوگ ہیں ان کو کیسے بچایا جائے ان کو کیسے اگاہ کیا جائے اور کیسے ان تک یہ صحیح معلومات پھچائی جائیں اس کے لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا پڑا لکھا طبقہ ہے مذہبی طبقہ ہے علمائی کرام ہیں اور آج کل جیسے کہ سوشل میڈیا کا بھی دور ہے اور جدید ضائع بلاغ بھی ہمارے پاس ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے ہمیں ان لوگوں کی پہچان کروانی چاہیے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں تو اس کے لئے علمائی کرام کو ممبر سے مساجد سے ایک پوری تحریک بنانی چاہیے ایک لوگوں کی ذہنسازی کرنی چاہیے تاکہ ایسے لوگوں سے ایسے لوگوں سے بچا جا سکے عام لوگ ان کے شکنجے میں نہ آ سکیں اور اسی طرح جو جدید ضائع بلاغ ہیں ان پر حقیقت کو واضح حقیقت کو لکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس طرح عام طور بچا جا سکتا ہے بلکل آپ نے بجاب بات کی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک اہل تشیعوں کے ہاں عید منائی جاتی ہے عمر کشود عید ایران کے در منائی جاتی ہے عمر کشود کا معنی یہ عطا ہے کہ عمر کو قتل کر دیا گیا تو اس کی عید بقاعدہ طور پر منائی جاتی ہے اور اس دن بہت بڑے فنکشن انکیاں ہوتے ہیں اسی طرح افغانستان کے اندر رقص عمری رقص یا رقص عمری کے نام سے ایک عید منائی جاتی ہے اور اس کے بارے میں جو کچھ ہماری معلومات ہیں اور آثنٹک معلومات ہیں کہ اس میں ایک یعنی ایسا جو عید منائی جاتی ہے عمر کشود کے نام سے عید منائی جاتی ہے بقاعدہ طور پر عزیز اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بنا کر اس کے اندر بارود اور اس طرح کی چیزیں بری جاتی ہیں اور پہلے تو اسے مارا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو جلایا جاتا ہے اور وہ پھٹتا اور ریزے ریزے ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جب ہم ایسے لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے ہی طبقے کے تمہارے ہی لوگ ہمارے صحابہ اکرام کو اسلام کے خلاف ایسی جیسی باتیں کرتے ہیں صحابہ اکرام کے خلاف واہیات قسمی گفتگو کرتے ہیں جیسے آپ نے بتایا ایسی ایسے حرکتیں کرتے ہیں تو جب ایسے لوگوں سے ایسے دبقے سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی مضمت کرتے ہیں ہر گروہ میں بورے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کی مضمت کرتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات صرف مضمت کرنے سے نہیں رکے گی بات یہ ہے کہ آپ ایران جو ہے پوری آپ کی پشت پر ہے ایران کو آپ اپنے لیے ایک مقدس شہر اور مقدس حکومت سمجھتے ہو تو جب آپ ان کے خلاف ہو تو لکھتے کیوں نہیں جو اگر آپ کے طبقے میں یہ لوگ بورے ہیں تو براہراس آپ مطالبہ کریں ان کے خلاف لکھیں ان کو اپنے سے کٹ دیں ایسا تو نہیں ہوتا اب جو جیسے قاتل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے جو مزار ہے وہاں پر تو وہ ایک پوری ان کی گورنمنٹ کی سب نگرانی میں چل رہا ہے تو ہم ان کی اس بات پر کیسے یقین کر لیں کہ یہ گروہ ہم میں سے الگ ہے متشدد ہے یہ ہے تو اگر ایسے ہی بات ہو تو پھر آپ ان کو جدا کر دو کیوں ان کی سرپرستی کرتے ہو بہت شکریہ غلام نبی مدنی صاحب آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں ٹائم دیا بڑی مفید گفتگو آپ نے کی ناظرین محترم سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ اہل سنت اور پوری دنیا عالم اسلام کے لیے ایک رہنما ہے ایک رہبر ہیں آپ کی اصلاحات آج بھی اسی طرح قابل عمل ہیں جس طرح آج سے چودہ سو سال پہلے تھی یورپ نے اور بہت سارے ممالک نے جو اپنے ممالک کے اندر اصلاحات نافذ کی ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے دور کی اصلاحات ہیں اور بہت سارے قوانین آج بھی ناروے میں دیگر ممالک کے اندرے سے موجود ہیں جو عمر لا کے نام سے باقاعدہ طور پر موجود ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی تاریخ کی ایک عظیم شخصیت ہے مگر ایک طبقے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اپنے دلوں میں اتنا زیادہ بوز رکھا ہوا ہے کہ بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں ان سے گفتگو کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام کو مانتے ہیں ہمارے بڑے صحابہ اکرام کو مانتے ہیں ان لوگوں سے میرے چند ایک سوال ہیں اور ایک ہفتے کے بعد میں ان سوالوں کے جواب کا طالب رہوں گا فیڈ بیک دیجئے ہمیں ہمارے نمبرز پہ فون کیجئے ہمارے فیس بک پیج پہ ہمارے دیگر جتنے بھی ذرائع ہیں رابطے کے ان ذرائع سے آپ ہمیں بتائیے کہ اگر آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مانتے ہو تو آپ میں عمر نام کے کتنے لوگ موجود ہیں ہم حضرت علی کو مانتے ہیں ہم حضرت حسین کو مانتے ہیں میں ایک لمبی فرست لے کر آوں گا کہ یہ فلان ہمارے اکابرین کے اندر موجود ہیں جن کا نام حسین ہے جن کا نام علی ہے جن کا نام حسن ہے جن کا نام فاطمہ ہے آپ کے ہاں عمر کون ہے آپ کے ہاں عائشہ کون ہے آپ کے دلوں کے اندر حضرت عمر کا بوض بھی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بوض بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر اسلامی تاریخ سے نکال دیا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اسلامی تاریخ میں کیا باقی رہ جاتا ہے آج اگر پوری دنیا اسلام کو جانتی ہے تو حیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے عدل فاروقی ہے جس کا ڈنکا چار دانگ عالم کے اندر پھیلا ہوا ہے اور تاریخ نے حیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بڑی شخصیت کے طور پر مانا ہے حیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے رہبر ہیں رہنما ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالی نے اسلام کو قوت دی ہے اسلام کو طاقت دی ہے آج ہمارے ملک میں بھی بے شمار مسائل کا حل حیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اصلاحات کا نفاذ ہے چاہے وہ کرپشن ہو چاہے کرپشن کے مقابلے میں احتساب ہو چاہے ہمارے ہاں پائے جانے والے بے شمار مسائل ہیں ان میں رشوت ہے ان میں ہمارے پولیس کے محکمے کا انتظام ہے ظلم ہے زیادتی ہے ہمارے عدلیہ کا نظام ہے ان تمام نظاموں کو اگر حیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے رائج کردہ نظام کے اوپر صحیح معلوم استوار کر دیا جائے ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ